موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد ایک قصہ آپ کو سناتا احل معصیتی لا اغنتهم من رحمت انتابو فانا حبیبہم میرے نافرمانوں کو خوشکوری سناو کہ مایوس نہو ڈرو نہیں مجھ سے ڈرو نہیں مجھ سے پیار کرو تم توبہ کرو میں میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے موسیقی موسیقی کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی تو موسیقی اپنے بندوں کو اپنی امت کو لے کر نماز کے لئے نکلے اور دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیقی نے عرض کیا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی آپ نے دھوپ زیادہ کر دی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیقی یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے چالیس سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے چالیس سال اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نہوست سے میں بارش نہیں کروں گا اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں تو معاملہ دیکھئے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیقی کی دعا بھی رک گئی اتنی برائی کا لیول اپ ہے موسیقی نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ملے تو اس نے یوں دائیں دیکھا مولی شکی ادھر آجو لوگ کو نظر نہیں آرہا یہاں آجو اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بائیں دیکھا با شاید کوئی ہور بھی نکلا ہوئے ہور تا نکلیا کوئی نہیں ہو سا کہلے ابھی آج میں مر گیا اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارس سے محروم ہے تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا تو تھوڑا سم انیلیسز کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں اس کے خوف میں اس کے شوق میں یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے میرا مال بچ جائے میں بچ جاؤں تو یہ دو نمبرہ کام ہے اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے میری بات سمجھو بولو یہاں اسی قسم کی توبہ ہے پچھلے چالیس سال کی نافرمانی تو ہے پورے اولا درجہ کی حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے اور توبہ کر رہا ہے انتہائی دو نمبری جو کہا وہ سناتا ہوں کہنے لگا الہی عصیتو کا اربعین سنتا فامحلتنی میرے مولا چالیس سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا جیتو قطع بن فقبلنی مجھے آج بھی چھپا لے میں معافی مانگتا ہوں کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں بے عزت نہ ہو جاؤں زلیل نہ ہو جاؤں تو اس دو نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا تو ایک نمبر پہ کیا کرے گا گھٹا اٹھی اور بارش موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے گے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا سبحان اللہ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل کر دی اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے ٹھیک ہے جی معاف کر دیا دفع ہو جاؤں ہمارا یہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا چل چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا معاف کر دیا میں نے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے دفع ہو جاؤں اور پھر کل بارش کل دوں گا اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی یہ سمجھے یا اللہ اپنے نبی کے تفیل ہم پہ کرم فرما اور اپنے نیک بندوں کی تفیل ہم پہ کرم فرما تو یہ تو چالیس سال کا برائی کا کھلاڑی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی تفیل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہلنے کی وہ کیسے ہو گئے ایک سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا ابھی محرم کیسے بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی اتنی جلدی کوئی کرتے ہیں اللہ تمہاری میری ماں نہ راض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتے ہیں اببہ نہ راض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتے ہیں کسی بھی رشتے کو لے لو اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کر یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے